ملک بھر میں عید الہزہ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے نماز عید کے استماعات کا انعقاد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات دی سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قنبانی کا سلسلہ جاری جیو نیوز کے ناظرین کو عید الہزہ کی خوشیاں مبارک وزیراعظم شہباز شریف سرحدی محافظوں کے ساتھ عید منانے پاک افغان سرحد پارا چنار پہنچ گئے آرمی چیف جنرل آسی منیر اور وفاقی وزرابی وزیراعظم کے ہمراہ عید کا دن جوانوں کے ساتھ گزاریں گے وزیراعظم نے جوانوں کے بلند حوصلے کو سرہا قوم اور تمام عالم اسلام کو مبارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ قربانی کے گوشت کے علاوہ بھی محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں احساس ہے پاکستان اس وقت مہنگائی کی زد میں ہے حکومت اپنی تمام تر طوانائیاں عوامی ریلیف پر سرف کر رہی ہے بجٹ میں بھی تنخواہ دار طبقے پینچنرز اور مزدور کو جس قدر ہو سکا ریلیف دیا ہے وزیراعظم کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الخلیفہ ثانی سے فان پر گفتگو عید الازہا کی مبارک بات نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیراعظم شہباز شریف نے نماز عید اپنی رہائشگاہ موڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی پائے مقام صدر صادق سنجرانی نے کوئٹہ میں عید کی نماز پڑھی مولانا فضل الرحمن نے دیرہ اسماعیل خان میں اپنے آبائی گاؤں عبدالخیل میں عید کی نماز پڑھائی ملک بھر میں ہزاروں مقامات پر عید الازہ کی نماز کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اسلام آباد میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ اور صفارتکار اور سمیت شہریوں نے شرکت کی لاہور میں مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے عید الازہا اطاعت و خداوندی اور تسلیم و رضا کی شاندار مثال ہے قربانی کا جذبہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے قائم قام صدر صادق سنجرانی کا عید الازہا پر پیغام کہا کوئی قوم عیساروں قربانی کے جذبے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی پاکستان کا بڑا مسئلہ غربت اور بھوک ہے گورنر ہاؤس غربت اور بھوک کے خلاف محاذ بنا ہوا ہے گورنر ہاؤس سیند میں اونٹوں کی قربانی کے موقع پر ایمکیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کا خطاب کہا عوام کو سست انصاف کی فراہمی کے لیے گورنر کامران خان ٹیسوری کے اقدامات کا انتظار ہے گورنر کامران خان ٹیسوری بولے وہ گورنرشپ کے دوران خالد مقبول صدیقی کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں جو کہتا تھا اس کے بغیر پاکستان نہیں چلے گا وہ دیکھ لے پاکستان چل رہا ہے اور چلتا رہے گا پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کی میڈیا سے گفتگو کہا ذاتی انا تکبر اور طاقت کی خاطر پاکستان کی بنیادیں ہلا دی گئیں سب جانتے ہیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں وزیر اطلاع سیند شرجیل نام میمن نے کہا کہ لوگوں پر حملوں میں مصروف افراد قید میں پڑے ہیں کوئی لیڈر غلط تعلیم دے تو ایسے لوگوں کے کہنے پر آپ استعمال نہ ہو جس نے استعمال کیا وہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھتا وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ساگڈار آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان چکے ہیں شاید چند روز میں آئی ایم ایف سے مہائدہ ہو جائے معاشی اور سیاسی استحقام ایک دوسرے سے جڑے ہیں بولے کاش یہ شرائط پہلے مان لی ہوتی تو گوم اگو کی صورتحال نہ ہوتی جانرو کی قربانی کا دن آگیا فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں اناڑی کسائیوں سے قربانی کی گائے بے کابو بچھڑے کی لات لگنے سے ایک کسائی زخمی مل بھڑ کی مویشی منڈیوں میں رات بھر رونکے رہی کراچی نوڈن بائی پاس مویشی منڈی ایت سے ایک روز پہلے ہی تقریباً خالی ہو گئی جانور کام اور ریڈ زیادہ ہو گئے بیوپاریوں نے مو کھول دیئے پشاور رنگ روڈ منڈی رات کو ختم ہو گئی رہے سہے جانوروں کے مول بڑھ گئے لہور، ہیدراباد، سکھر، پنڈی، اسلامباد اور کوئیٹا کی منڈیوں میں بھی خریداروں کا رشت مہنگے جانور کے شکوے شکایات لات پیار سے پلے جانوروں کو اللہ کی رحم قربان کر دیا گیا بچہ و بڑوں سب نے قربانی کے جانوروں کی خوب ناز لکریں اٹھائے رات رات بھر جاک کر مویشیوں کی خدمت میں گزاری کوئی گائے کو نہلاتا رہا تو کوئی چارہ بناتا اور کھلاتا رہا کسی نے اپنے جانور کو سجانے سوارنے میں وقت گزارا